لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہم جنگ نہروان کے پس منظر کو تو پڑ چکے ہیں کہ ایک بہت بڑی فوجی جمعیت حضرت علی کررم اللہ وجہو نے جمع کی اور مقصد یہ تھا کہ اس کو شام کی طرف لے جائیں اور دوسری طرف آپ کی جو جماعت ہے وہ آپ سے یہ سراد کر رہی تھی کہ پہلے ہمیں خارجیوں کی طرف جانا چاہیے اچھا اسی زمن میں کچھ ایسے حالات اور واقعات پیش آئے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کررم اللہ وجہو نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب ہمیں خارجیوں کی طرف ہی جانا چاہیے کیونکہ خارجیوں نے فساد فی الارض کی انتہا کر دی ہے اب حضرت علی نے اپنی فوج کو مختلف دستوں پر تقسیم فرمایا جو رائٹ ونگ تھا جو میمنہ تھا اس پر حجر بن عدی کو لیفٹ ونگ یعنی میسرہ پر شبس بن ربعی کو یا بعض علماء کہتے ہیں کہ معقل بن یساسار کو اسی طرح سواروں پر حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کو اور پھر پیدل فوج پر حضرت ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اہل مدینہ جن کی تعداد سات سو یا بعض مورخین کے نزدیک آٹھ سو تھی ان پر قیس بن سعد بن عبادہ کو امیر بنایا علاوہ آزی خوارج نے بھی اپنے دستوں کی تقسیم اس طرح کی کہ میمنہ پر زید بن حسین الطائی کو اسی طرح لیفٹ ونگ یعنی میسرہ پر شرح بن حانی العسبی کو اسی طرح سواروں پر حمزہ بن سنان الاسدی کو اور پیدل فوج پر حرقوس بن زہیر السعادی کو معمود کیا اور یہ وہی نام ہیں جو پچھلے درس میں اور اس سے پچھلے درس میں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں یہ ان کے بڑے بڑے لوگ تھے جو اوپر کی ٹاپ لائن تھی یہ وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر اوپر انہوں نے امیر بنایا حضرت علی نے دو ہزار سوار دے کر اسود بن المرادی کو حمزہ بن سنان کے مقابلے پر روانہ کیا اس کے ساتھ تین سو سوار تھے اور ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کو امان کا جھنڈا دیا انہوں نے وہ جھنڈا لے کر اعلان کیا کہ تم لوگوں میں سے جو شخص جنگ کیے اور کسی سے معترض ہوئے بغیر اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اس کے لئے امان ہے اسی طرح جو شخص کوفہ یا مدائن چلا جائے گا یا اس جماعت سے جدا ہو کر کسی اور جگہ چلا جائے گا اس کے لئے بھی امان ہے باوجود یہ کہ تم میں سے کچھ نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے لیکن تب بھی ہمیں تمہارا خون بہانے کی چندہ حاجت نہیں ہے یہ سن کر فروہ بن نوفل الاشجعی نے کہا کہ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم آخر کس جرم پر علی سے جنگ کریں میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میدان جنگ سے واپس چلا جاؤں اور اس وقت تک ہر قسم کی فتنہ انگیسی سے الہدہ رہوں جب تک میری عقل و بصیرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قتال کی یا اس کی اتباع کی شہادت نہ دے دے یہ کہہ کر فروہ جو ہے وہ پانچ سو سواروں کے ساتھ الگ ہو گیا اور یہ لوگ بندی خین اور دسکرہ میں جا کر مقیم ہو گئے وہاں پہ جا کر ٹھہر گئے اس اعلان پر ایک اور جماعت جو ہے وہ متفرق طور پر خارجیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلی اور کوفے آ کر وہاں پر مقیم ہو گئی وہاں پر انہوں نے پڑا اٹھالا اور تقریباً سو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گئے تو یوں جو ہے ان کی جماعت میں ایک اعلان سے اتنی بڑی بات پیدا ہو گئی کہ وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے خارجیوں کی کل تعداد چار ہزار تھی جن میں سے اب صرف دو ہزار آٹھ سو آدمی عبداللہ بن وحب کے ساتھ باقی رہ گئے تھے ان بقیہ خارجیوں نے حملے کے لئے حضرت علی کی جانب لشکر بڑھایا حضرت علی نے اپنی سوار فوج کو آگے کیا اور پیدل فوج کو سوار فوج کے پیچھے دو صفوں پر تقسیم کیا اور پہلی صف کے آگے مرامیہ کی صف کھڑی کی اس کے بعد حضرت علی نے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا تم اس وقت تک جنگ سے ہاتھ روکے رہو جب تک دشمن جنگ کی ابتدا نہ کرے اگر انہوں نے تم پر سخت حملہ بھی کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس لئے ان کے زیادہ ساتھ زیادہ تر پیدل فوج ہے وہ تم تک اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جبکہ اپنا اکثر لشکر تباہ کر دیں اور تم پلٹ کر بھی حملہ کر سکتے ہو اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو خارجی لشکر آگے پڑھا جب حضرت علی کے لشکر کے قریب پہنچا تو انہوں نے یزید بن قیس سے پکار کر کہا یہ یزید اس بہان کے عامل تھے کہ اے یزید اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے خواہ اس بہانی اس بات کو برا سنجھیں اس پر عباس بن شریک اور قبیصہ بن ضبیع العبسیان نے جواب دیا کہ اے اللہ کے دشمنوں کیا تم میں شرح بن عوفہ جیسا بدکار آدمی بھی ہے اور کیا تم سب اسی جیسے نہیں ہو خارجیوں نے جواب دیا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ تم ایک ایسے شخص کا ساتھ دو جو فتنے میں مبتلا ہے اور ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اس کے بعد خارجیوں نے چیخنا شروع کیا چلو جلدی سے جنت کی طرف چلو یہ آواز سنتے ہی تمام خارجیوں نے حضرت علی کے سوار دستوں اور ان لوگوں پر سخترین حملہ کیا جو پیدل فوج کی آگے تھے حملے کی شدت کی وجہ سے سوار فوج کی گھوڑے اپنی جگہ نہ ٹھہر سکے اور دو حصوں میں بڑ گئے کچھ رائٹ طرف دانی طرف چلے اگرہینی طرف چلے گئے اور کچھ بائیں طرف یعنی لیفٹ طرف چلے گئے جسے خارجیوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا اور وہ پیدل فوج کی طرف بڑے مرامیہ نے ان کا نیزوں سے استقبال کیا اور سوار فوج بھی دائیں اور بائیں سے واپس لوٹی اور خارجیوں کو گھیرے میں لے لیا اور پیدل فوج نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا خدا کی قسم کچھ دیر بھی نہ لگی تھی کہ ان لوگوں نے خارجیوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا حمزہ بن سنان جو خارجی سوار دستوں کا میر تھا اس نے جب اپنے لشکر کو تباہ ہوتے دیکھا تو ساتھیوں سے للکار کر کہا کہ گھوڑوں سے نیچے اتر جاؤ ان سب نے گھوڑوں سے اترنے کا ارادہ کیا لیکن اسود بن قیس المرادی نے انہیں اتنی محلت ہی نہ دی اور ان پر سخت حملہ کیا اور حضرت علی کے پاس سے مزید سوار دستیں اسود کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور چند ہی لمحات میں خارجی سوار جہنلم رسیت ہو گئے خارجی ابھی اہلِ بسرہ ہی سے ٹکرائے تھے اور اس ٹکراؤ کو ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ مر جاؤ اور انہوں نے اس آواز پر فوراً لبیک کہا اور اپنی شان و شوکت طاقت و قوت پیدا ہونے سے قبل ہی وہ سب موت کے موں میں پہنچ گئے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجو کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا امیر المؤمنین میں نے زید بن حسین کو قتل کر دیا ہے حضرت علی نے سوال کیا کیا تم دونوں میں کوئی گفتگو بھی ہوئی تھی حضرت ابو عیوب نے فرمایا میں نے اس کے سینے پر ایسا نیزہ مارا جو اس کی پشت سے نکل گیا اور نیزہ مار کر اس سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن تجھے دوزخ کی بشارت ہو اس نے جواب دیا ان قریب تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون دوزخ میں گرنے کے زیادہ لائق ہے حضرت علی یہ جواب سن کر خاموش رہے حضرت علی نے بعض علماء کہتے ہیں بعض رابی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا وہی دوزخ میں جانے کے زیادہ لائق ہے تو بہرحال اس زمن میں ہمارے پاس دو روایتیں آتی ہیں آئذ بن حملہ التمیمی حضرت علی کی خدمت میں بھاگتا ہوا پہنچا اور بولا میں نے کلاب کو قتل کر دیا ہے حضرت علی نے فرمایا تو نے بہت اچھا کام کیا تو حق پر تھا اور تو نے ایک باطل پرس کو قتل کیا ہے اس کے بعد حانی بن خطاب الارجی اور زیاد بن خصفہ جھگڑتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ ہوا چھو کے پاس پہنچے دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اس نے عبداللہ بن وحب الراسی کو قتل کیا ہے حضرت علی نے سوال کیا تم دونوں نے آخر کیا کیا انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم نے عبداللہ کو دیکھا تو فالن پہچان لیا ہم دونوں اس کی طرف لپکے اور ہم دونوں نے نیزے مارے حضرت علی نے فرمایا تو پھر تم آپس میں نہ جھگڑو اس لیے کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے اسی طرح جیش بن ربیع الولمعتمر الکنانی نے حرقوس بن زہر پر حملہ کر کے اسے قتل کیا اسی طرح عبداللہ بن زہر الخولانی نے عبداللہ بن شجرہ السلمی پر حملہ کر کے اسے قتل کیا شرح بن عوفہ نے ایک دیوار کی اوٹ میں پناہ لی اور اس کی اوٹ میں دن چڑھے تک جنگ کرتا رہا حتی کہ اسی نے تین حمدانیوں کو قتل کیا جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی زد صدیہ کی تلاش میں نکلے آپ کے ساتھ سلیمان بن ثمامہ الحنفی ابو جبرہ اور ریان بن صبرہ بن حوز تھے ریان بن صبرہ بن حوزہ نے اسے نہر کے کلارے ایک گڑھے میں چالیس پچاس مقتولوں کے ساتھ بڑا ہوا پایا رابی کہتا ہے کہ جب وہ اس گھڑے سے نکلا نکالا گیا تو حضرت علی نے اس کا مونڈہ دیکھا تو مونڈے پر گوشت اس طرح جمع ہوا پھر ابرا ہوا تھا جیسے عورت کی پستان ہوں اور اس کی باریک سی گھنٹی نکلی ہوئی تھی جس پر سیاہ بال تھے جب اسے کھینچا جاتا تو وہ اتنی کھینچی چلی آتی کہ دوسرے ہاتھ کی لمبائی تک پہنچ جاتی اور جب اسے چھوڑ دیا جاتا تو پھر وہ مونڈے پر پہنچ کر پستان کی صورت اختیار کر لیتی جب زود صدیہ کو گھڑے سے باہر نکالا گیا تو حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر خدا کی قسم نہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا اور نہ میں جھٹلایا جا سکا خدا کی قسم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم عمل چھوڑے بیٹھو گے تو میں تمہیں وہ فیصلہ سناتا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے ان لوگوں کے حق میں سنایا گیا ہے جو ان خارجیوں سے جنگے اور اس حق کو پہچانیں گے جس پر ہم قائم ہیں رابی کہتے ہیں پھر حضرت علی کررم اللہ ہوا جھوکا گزر خارجیوں کی لاشوں پر سے ہوا وہ انہیں دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا تمہارا برا ہو تمہیں اس شخص نے بہت نقصان پہنچایا جس نے تمہیں دھوکا دیا لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین ان لوگوں کو کس نے دھوکا دیا فرمایا شیطان اور ان کے نفس امارہ نے انہوں نے ان لوگوں کو عرضویں دلا کر دھوکے میں مبتلا کیا اور ان کے لئے گناہوں کے خوبصورت بنا رہے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی اور انہیں یہ سبق پڑھایا کہ یہ لوگ غالب آئیں گے اس کے بعد حضرت علی نے ان زخمیوں کو طلب کیا جن میں ایک نوڑی سی جان باقی تھی وہ چار سو اشخاص نکلے حضرت علی نے حکم دیا کہ انہیں ان کے قبیلے والوں کے پاس پہنچا دیا جائے اور ان کے قبیلے والوں نے فرمایا انہیں ساتھ لے جاؤ ان کی تیمار داری کرو جب یہ اچھے ہو جائے تو انہیں کوفہ پہنچا دو اور ان کے لشکرگاہ میں ان کی جو چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ لے جاؤ سامان حرب سواریاں اور وہ سامان جو جنگ کی حالت میں خارجیوں کے ساتھ موجود تھا اسے حضرت علی نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا بقیہ سامان غلام اور باندیوں کو جب ان کے رشتدار حضرت علی کے پاس آئے انہیں واپس کر دیا حضرت عزی بن حاتم نے اپنے بیٹے طرفہ کو تلاش کیا تو اسے مقتولین میں پڑا پایا حضرت عزی نے اسے دفن کرنے کے بعد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آج کے دن تیرے ذریعے آزمائش میں ڈالا حالانکہ مجھے تیری حاجت تھی لوگوں نے اپنے مقتولین کو دفن کیا جب یہ لوگ دفن سے فارغ ہو چکے اور اس کی اطلاع امیر المومنین کو دے چکے تو انہوں نے فرمایا اب کوچ کرو کیونکہ قتال اور تتفین دونوں سے فارغ ہو چکے لوگوں نے واپسی کے لیے کوچ کیا بنو صدوس کا ایک شخص جس کا نام عیز ایزار ابن الاخنس تھا یہ خارجیوں کا حمنواہ تھا یہ بھاگ کر خارجیوں کے پاس چلا گیا رامیز مدائن کے قریب عدی بن حاتم ملے ان کے ساتھ اسود بن قیس اور اسود بن یزید المرادی بھی تھے ایزار نے انہیں دیکھ کر کہا کیا دین سالم لے کر اور غنیمت کے ساتھ واپس آئے ہو یا ظالم اور گنہگار بن کر حضرت عدی نے فرمایا سالم اور غنیمت کے ساتھ واپس آئے ہیں اس پر بقیہ دونوں ساتھیوں نے ایزار سے کہا کہ تُو نے یہ جو جملہ اپنے اس شیطانی خیال کے باعث کہا ہے جو تُو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور ہمیں ایزار خوب جانتے ہیں کہ تُو خارجیوں کا ہم خیال ہے ہم تجھے امیر المومنین کے باز لے جائے بغیر چھوڑیں گے نہیں ان سے تیرا حال بیان کریں گے الغرض یہ لوگ ایزار کو پکڑ کر حضرت علی کے پاس لے آئے اور ان سے تمام واقعہ بیان کیا اور ارز کیا کہ یہ شک خارجیوں کا ہم خیال ہے کہ ہم اس سے خوب واقف ہیں حضرت علی نے فرمایا اس کا خون ہمارے لی حلال نہیں کیونکہ خارجی مرتدین میں شمار نہیں اور نہ یہ کافر حربی ہے ہاں ہم اسے قید ضرور کریں گے حضرت عدی بن حاتم نے ارز کیا یا امیر المومنین اسے مجھے دے دیجئے میں اس کا زامن ہوں اس کی جانب سے کوئی برائی ظاہر نہ ہوگی حضرت علی نے اسے حضرت عدی کو سونپ دیا عمران بن حدیر اور ابو مجلس کی سنت سے عبد الرحمن بن جندب بن عبداللہ کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی کے ساتھیوں میں سے صرف سات آدمی قتل ہوئے جب حضرت علی جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے اولاں اللہ کی حمد و سنا کی پھر لوگوں سے فرمایا اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا اور تمہاری مدد فرمائی اس لیے اب تم فوراں اپنے شامی دشمنوں کے مقابلے پر چلو شیعان علی نے کہا کہ یا امیر المومنین ہمارے پاس تو تیر ختم ہو چکے تلوارے کند ہو گئیں اور نیزوں کی سنانے بھی مڑ گئیں ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ زقمی ہیں اس لیے آپ شہر واپس چلیے تاکہ ہم دوبارہ اچھی طرح تیاری کر سکیں اور یا امیر المومنین ان شاید ہماری تعداد میں اور اضافہ ہو جائے اور ہم میں سے جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی کمی بھی پوری ہو جائے حالانکہ صرف سات آدمی مارے گئے تھے اگر ایسا ہوا تو یہ چیز ہمارے لیے ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ تقویت کا باعث ہوگی یعنی کہ اب آپ دیکھیں ان کے دل اب جنگ سے پھر گئے ہیں ان کے دلوں میں اب وہ قوت ایمانی باقی نہیں رہی حالات وہ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسا کوئی بہت بنا نقصان ہوا ہو حالانکہ ان کے صرف سات آدمی مارے گئے اچھا آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ تقویت کا باعث ہوگی یہ بات اگر ہم واپس چلے جائیں اور یہ بات سب سے پہلے اشعہ سبن قیس نے کہی تھی حضرت علی واپس چلے اور نخیلہ میں قیام فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ سب لوگ لشکرگاہ میں رہیں اور جہاد کے لیے تیار رہیں عورتوں اور اپنے بچوں کے پاس کم آئیں جائیں تا وقت ہے کہ ہم دشمن کے مقابلے پر نہ جائیں ان لوگوں نے چند روز لشکرگاہ میں قیام کیا پھر لشکرگاہ سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے حتیٰ کہ چند بڑے روحسا کے علاوہ سب لشکرگاہ خالی چھوڑ کر چلے گئے جب حضرت علی نے حال دیکھا تو کوفہ واپس چلے آئے اور شامیوں پر حملے کی رائے مجبوراً ملتوی کرتی تو پچھلے دروس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ میں ایک بات میں نے کی تھی آپ لوگوں سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہرگز عراق کی طرف نہ جائیں یہ دھوکے باز ہیں یہ آپ کے والد کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں اور آپ کے بھائی حسن کو بھی دھوکہ دے چکے ہیں تو حضرت علی کو ایک فریب تو انہوں نے یہ دیا کہ تیرے سٹھ ہزار میں سے ساد بندہ مر گیا تو تیرے سٹھ ہزار میں بہانہ بنا کے راہ فرار اختیار کی کہ آہستہ آہستہ کھسکتے رہے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی دفعہ یہ جو خوارج نکلے یہ بھی ایک عجیب زدی جماعت تھی اچھا پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو انہوں نے دھوکہ دیا پھر وہ ہم سیرت حسن میں پڑھیں گے تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً ایسی حرکتیں کی ہیں جس کی طرف سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم نے اشارہ کیا بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم یہی سے اس کو سٹارٹ کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں